یا ایک لڑکی آپ کے سامنے آپ کو ہاتھ دیتی ہے کہ میں آپ سے لفت لینا چاہتی ہوں تو وہ جو گینگ ہے وہ بہت زیادہ آج کل سرگرام ہے مختلف شہروں میں تو آپ اسے پیسے بھی دے بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو لٹا بیٹھتے ہیں اس لیشنل دکھاتا ہے یا آپ کو کوئی سننے والی ایسی کوئی چیز سگاہ دیتا ہے جس سے آپ بھوش ہو جاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں تمسم ریاض رانجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این اور اصاف دیجیٹل آج جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہوتی ہے لفت لفت کا کیا مطلب ہے کہ اکثر آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو رات کے وقت یا شام کے وقت کچھ خواتین یا ایک لڑکی آپ کے سامنے آپ کو ہاتھ دیتی ہے کہ میں آپ سے لفت لینا چاہتی ہوں آپ اسے ہمدردی کے اوپر لفت دے دیتے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ اسے لفت دیتے ہیں آپ چھوڑے سے آگے جاتے ہیں تو وہ جو گینگ ہیں وہ بہت زیادہ آج کل سرگرہ میں مختلف شہروں میں وہ آگے سے آگے آکے آپ کو کیپچر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری لڑکی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم آپ کی کمپلینٹ کریں گے ورنہ موبائل بھی دیں پیسے بھی دیں اور انسان اس وقت اپنی حصت بچانے کے لیے ملگور ہوتے ہیں تو آپ اسے پیسے بھی دے بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو لٹا بیٹھتے ہیں اس لیے ہمیشہ اس شخص کو لفت دیں جسے آپ جانتے ہیں اور یہ اسلامباد نہیں پاکستان کے ہر شہر کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے اگر کوئی لڑکا کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کے بیچے لفت لیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو کوئی بھی پسٹل دکھاتا ہے یا آپ کو کوئی سننے والی ایسی کوئی چیز سگاہ دیتا ہے جس سے آپ بہوش ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کا قیمتی سمان لے کے فرار ہو جاتے ہیں اور لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لڑکی کو بائک پہ یا گاڑی پہ بٹھا کے آگے لے کے جاتے ہیں تو اگلے چوک کے اندر ہی وہ پورے کا پورا گینگ آ جاتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ ہماری بچی کو لے کے بھگا رہے ہیں ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے اس وقت کیونکہ انسان مجبور ہوتا ہے تو مجبوری کے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان جتنے پیسے یا موبائل ہوتا ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں یہ چیز پورے پاکستان کے اندر سرگرم ہے ہمیشہ اس شخص کو آپ لفٹ دیں جسے آپ جانتے ہیں